اگر آپ نے بیل آئیکن کو بھی آن نہیں کیا اس کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور نمبر دو آپ اگر روحانی علاج استخارہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کاروبار بندیش کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی صرف ایک دفعہ اپنی اس پہن سے اپنی بات کہیں اگر کوئی بھائی ہے بہن ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ نبا کے حکم سے آپ کی مدد کی جائے گی آپ کی بہن آپ کو نعمی نہیں کرے گی مجھے خود بھی آپ کے لیے بڑھائی کرنی پڑی یا مجھے خود بھی آپ کے لیے عمل کرنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے پیاروں سے جس مقصد کے لیے بھی عمل کروانا چاہتے ہیں رشتے رشتوں کی بندیش کے لیے عمل کروانا جاتے ہیں ضرور آپ کی مدد کرے گی آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی کرے گا سبحان اللہ ہم نے بھی سو گناہ کی سو ہم نے بھی بہت زیادہ ہم خود گناہ کر رہے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم بہت اچھی ہیں بہت ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی قرآن پاک پڑھا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت جو کیے بے ہیں جیسے نماز ہو گیا قرآن پاک ہو گیا ذکر ہو ذکرات ہو گیا میں وہ ماف کر دوں گا حقوق تعالیٰhertz جو ہے جو حقوق اللہ پاک نے فرمایا کہ میں حقوق unatt cyst لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کیا ہوگا وہ اس کو کبھی معاف نہیں کروگا میرے بندے میں اپنے بندے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو اس کے پر کیوئے گلتی کو کبھی معاف نہیں کرو اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ گناہ نہ کریں کبھی بھی آپ کچھ غلط نہ کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سب کی احمد ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اگر اشارت فرمایا ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ دیں اپنی نبی کے پیاری امتی ہیں تو آپ تھوڑا سا اسیس کا خیال رکھیں ٹھیک ہے کسی کو برا نہ کہیں کسی کا دل نظاری نہ کریں کسی کا دل نہ توڑیں آپ یقین مانیں کہ جو بھی آپ دعا مانتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے جو آپ عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں آج میں جو طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں عمل اور وظیفے کا صرف تین مرتبہ آپ نے پڑنا ہے اور اگر آپ کے پاس تصویر ہے تصویر پر دم کریں اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو تصور ملا کر اس کو دم کریں جس پیاری کے لئے آپ وظیفہ کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا اپنی پیاروں کو ملانے کے لئے اپنی جو ہے آج کل دیکھیں ہر کوئی سوچتا ہے ہم سچی محبت کرتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں اپنے پیاروں سے بہت محبت رکھتے ہیں لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ان کے لئے کوئی عمل کوئی پڑھائی یا کوئی دعا کرے اللہ پاک نیتیں دیکھتا ہے اللہ پاک دلوں کے حال دیکھتا ہے کہ کوئی کسی کے لئے کتنا پیار رکھتا ہے کتنی تڑپ رکھتا ہے کتنی جو ہے اس کے لئے آگ جلن رکھتا ہے تو چتنی آپ کی محبت جتنا آپ کا پڑھائی میں جو ہے رصور آپ کا مضبوط ہوگا پڑھائی میں آپ کے طاقت ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے آپ کا عمل بھی کامیاب ہوگا عمل کا طریقہ سب سے پہلے سننیں کچھا درک لسن پیاس آپ نے پرحیز لازم کرنا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے کھانی نمبر دو پاک صاف کپڑے باوضو نفل دو حاجت پہلے پڑھیں اگر آپ عمل کو واقعی کامیاب کرنا چاہتے ہیں نفل دو حاجت پڑھیں اگر آپ نہیں نفل حاجت پڑھتے تو صرف عمل کریں ٹھیک ہے سورہ کاؤسر تین مرتبہ اول آخی دروش شیف کے ساتھ آپ نے نام لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد آلہ خوب سورہ کاؤسر پڑھ گئے اس کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام آلہ خوب جس کے لئے آپ عمل کریں اس کا نام ہے اس کی والدہ کا نام کتنا بھی کوئی دور ہو کتنا بھی کوئی ناراض ہو کوئی کتنا بھی روٹ چکا ہو آپ تصور میں لاکہ دم کریں یقین مانیں ہر کوئی آپ سے محبت چاہت کرے گا جس کے لئے عمل کریں گے وہ آپ کا ویسے دیوانہ ہو جائے آپ سے ویسے بہت پیار کریں گے شوہر کا مسئلہ ہو بیوی کا مسئلہ ہو میاں بیوی کا مسئلہ ہو اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہو سانسوسوسرال کا مسئلہ ہو اگر آپ کے درہ رشتوں کی بندیش رشتے نہیں آتے اس کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں ایک دن کا ایک دفعہ کا عمل وقت عشاء کی نماز کے بعد کا کپڑے پاک صاف اور باوز تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نام مید دیں اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال دکھئے گا دفعوں میں یاد دکھئے گا اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی سہتہ پڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں پوری کوشش کروں گے آپ کا ساتھ بھی دوں آپ کے لئے عمل بھی کروں جو آپ کے حساب اور اس سخارے میں یا آپ کے جو عمل آتا ہے یہ جو عمل آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے نام سے آپ کی والدہ کے نام سے پتہ لگتا ہے تو عمل کریں انشاءاللہ ضرور کام ہے ایک دن کے اندر کام ہے تو یہ ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ